اسلام علیکم ویورز آصف نیوز کے تمام دوستوں کو جمال خان کا سلام قبولو ویورز اس وقت میں موجود ہوں یوسی بانڈی شنگلی کے گاؤں کڑم لنڈی میں اور یہاں ہم لوگوں سے بات کریں گے یہاں کے مسائل کے بارے میں اور سب سے جو مین پوائنٹ اور جو مسئلہ انہوں نے ہم سے رابطہ کر کے ہائلائٹ کرنے کا کہا ہے وہ یہ جو بھی حکومت عوام کے لیے کوئی پیکچ کا اعلان کرتی ہے جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا یا ابھی جو وزیراعظم ریلیف فنڈ جو کرونا کے حوالے سے وائرس کے حوالے سے اس کا اعلان کیا گیا ہے اس میں جو حقدار ہے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے یہاں ان سے ہی بات کریں گے عوام سے انہوں سے پوچھیں کہ پورا مسئلہ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو زیادی ہے وہ کون کر رہے ہیں نوہ ابزار خبری کہو ماں مقصد دا دے منک سر شورو نزیاتے دے نا 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 دے زلزلین زیادہ دے مطلب دے آگا کی مقصد دے ملا شوئی بینظیر پیسو کی نن دے ملا شوئی باقی دار ہے روٹو نمگا اخکل دی نا دار روٹو نمگا دیچاندو اخکل دی اسپطالوں نا دلتا نیشتے اس صولت مقصد دے ملا شوئی دلتا دا پیسے چکمدین دا حکومت کو دا امداد دگنا دا امداد چند کسان چکمدین واغور لکل دیا باقی تل دی نا دور خلق باری اچھا ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات کیا جاتے ہیں یا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے بھی جو حقدار ہے یہاں پہ اس علاقے میں ان کو اس کا حق نہیں ملا منپسند افراد کو جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں جبکہ غریب اس میں رہ جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے غریب سارا چھوڑے ہیں غریب طول پریخی دی امبرانو شوی دی کم رشتہ داران دی دگے والا دی غریبانان طول پریخی دی دریو بانڈوں کے طول غریبانانو کاروبار نیشتے مزوری نیشتے نور سنیشتے دل تناستے دی اغولا نور سشیہ نرہ گئی پخپلہ رشتہ داران وہ بھی ہم لوگ کو تکلیف ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اپنے چاندے سے نکالا ہے پیسے اپنے خود جیب سے دیا ہے غریب لوگ ہیں سب عوام سب غریب ہیں کموت نے تعاون نہیں کیا اب جو چیز پھڑنا آتی ہے وہ جو آتا ہے نازم جو بھی آتا ہے اپنا رشتہ دار جو اپنا نصبی اس کو دے دیتا ہے اس میں بھی حق کسوں گونی حق سب کو ملنا چاہیے برابر برابر ملنا چاہیے کیونچہ اس میں تو یہ حکومت کی چیز ہے نا کسی کیا باپ کی تو نہیں یعنی گھار کی سے تو کوئی بھی نہیں دیتا ہے نا لیکن یہ سب جو ہے نا دینا چاہیے عوام کو یا عوام کہا کے اچھا اس وقت ہم خاص جو پروگرام کر رہے ہیں وہ اس پر ہے کہ حکومت کی جانب سے جو کرونا وائرس کی روکتام کے لئے اقدامات کے حوالے سے بھی ہے اور باقی انہوں نے یہ ریلیف فنڈ جو ہے جس کے تحت عوام کو راشن یا مہینے بعد پانچ ہزار یا تین ہزار جتنے ہی پیسے دیں گے اس حوالے سے آپ کے کل سروی ہوا ہے جو مجھے معلومات ملی ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں حقدار کو انہوں نے شامل کیا اس میں اپنے جو اس کا نصب تھا جو بھی تھا وہ کیا اس نے دوسرا لوگ چھوڑ دیا ہمارا کڑم کا جو گاؤں ہے اس میں چار پنچ گار جو اس کے اپنے تھے وہ کیا ہم لوگ چھوڑ دیا یہ جو پھنڈ ہے یہ مطلب یہ غریب سارے آپ کی ہے سارے لوگ کی ہے ایک کا نہیں ہے اس کو دینا چاہیے سب کو پھر بے نظیر کا پیسے ہیں اس میں مطلب ہے کس نے بج بازے کس نے دیا اور نہیں دیا بہت کم تر دیا ہم لوگوں کو مطلب ہے چند آدمیوں نے رنام نروز ہے نہیں گئے بھائی ہمارے گھر میں چھے گھر ہیں چھے گھر میں تین میری چاچیں تینوں کے خوابن نہیں ہیں اس کے شناتی کار میں خود لے کر رہا تھا اس نے اس نے نہیں لکھا بولا نہیں ان کے بیٹا ہے ایک گھر میں بیٹا ہے میں نہیں لکھتا جس کا تعلقات ہے اس کو دے رہے جس کا تعلقات نہیں اس کو نہیں دے رہے سارے ہوئے لیکن وہ ایک مخصوص جگہ تاک آیا ہوا ہے جیسا کہ لونڈی سیکیٹری ہے جو ہماری یوسی کا سیکیٹری ہے یوسی شنگلی بانڈی یوسی شنگلی بانڈی کا وہ آیا ہوا ہے کڑم میں بھی ایک آدمی کے پاس گیا دو تین چار بندوں کا نام لیا پھر کہہ رہا تھا کہ ٹائم کم ہے اور وہاں سے لونڈی آ گیا لونڈی میں اسی طرح دو چار پانچ کے نام لکھ کے یہاں سے دور چلے گیا اس نے جو چار پانچ اگر بندوں کو دیا ہے حقدار کو دیا ہے کہ نہیں من پسند افراد کو دنا آزائے وہ بھی حقدار ہے لیکن اس نے بیوہ کے نام پہ دیا ہے جو بیوہ تھے ان لوگوں کا کچھ کا نام لکھا ہے کم سا کنے پانچ چھے بندوں کو آیا اور دیکھے ایک آدمی کو دو دو کو آیا کسی کو نہیں لکھا اور گاؤں بلکل لکھا سارے لوگ یہ رو رہے ہیں بول رہے ہیں یہ سب جمع ہوئے ہیں یہ پورا مجمع حضر جمع ہوئے ہیں ان کو کچھ یہ لوگ جو سب کٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ چیز بھی نہیں ملی کسے کا نام بھی نہیں لکھا ایک دو چار ماہ بین اور بیوہ ان کا خالی نام نشان اس نے سروے نہیں کیا جیسے سروے کی بنیاد ہوتی ہے وہ آیا جیسے دو چار بندوں کے پاس دوہ سلام والوں کے پاس جیسے میرا پاس دوسرے بندے کے پاس اس کا نام لکھی تین چار بندوں کا گاؤں کڑوں میں بھی ایسے گاؤں لنڈی میں بھی ایسے دروڑ میں بھی تو چلے گی ہے جو ہم سن رہے ہیں اس وقت ٹی وی پہ دے رہے ہیں گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں ہر بندے کے پاس ٹی وی نیٹ کا موبیل رکھا ہوا ہے ہمارے وزیراعظم امران خان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ پیکچ ہے اس وقت غریب عوام کا تو یہاں سب غریب ہیں یہاں کسی کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے بیلس ایکاؤنٹ نہیں ہے چار چار گاؤں میں ایسے ایسے عورتوں کے پیسے ہیں باقی ان لوگوں نے کوئی سروے نہیں کیا اگر سروے شروع میں جیسے کیا تھا تو پیسے لیے تھے لوگوں سے اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا اچھا اس سروے کی آپ نے بات کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہاں پہ سروے ہوا ہے یا اس سے پہلے جو حکومت کی جانب سے امداد یا اس کو پیکچ کا نام دوں گا اس حوالے سے کوئی یہاں پہ سروے ہوا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس تھوڑی عمر میں بینظیر کا جو شروع میں ہوا تھا اس وقت لوگوں سے پیسے لے کے جن لوگوں کا نام کروا دیا تھا وہ ہی چل رہے ہیں سروے یہ ہوتا ہے کہ جو غریب بند ہیں ان کے گھر آکے ان کے جو گھر میں ایک جو گھر کا بڑے اس کا نام لکھنا چاہیے سب تو بچے کو بندے کو گھر میں دینا چاہیے ایسا سروہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونے کہ ایک بندے سے میری دعا سلام ہے یار اشتداری ہے اس کو دے کی ہم نے اوٹ دیا ہمارے علاقے کے نواب ہے اس کا باپ دادا یہاں کا نواب تھا یہ علاقہ اس کا تھا اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اگر غور نہیں کرے گا تو عمران خان تو وزیرازم ہے وہ تو وہاں سے اعلان کرے گا آگے دینے والے کو اماندار بندے رکھیں یہ ہمارے نام پہ یہ پتہ نہیں اس راشن کو کام فرغوت کریں گے غریب لوگوں کا راشن جمع کر کے یہ لوگ وہی کریں گے جو دو ہزار پانچ میں جو جیسے زلزلہ آیا تھا وہاں کیمپ لوگوں پہ بیچی جو ٹینڈ ان لوگوں کے پاس ابھی ابھی تک پڑے ہوئے تھے چک ان لوگوں نے پیسے لے کے لوگوں کو دیئے غریب لوگوں کے جن کے مکان بچے تباہ ہوئے تھے گھر برباد ہوئے تھے یہ وہی حالات چل رہی ہے یہ جو اس وقت نواب زیادہ فریض سے میری عرض یہ ہے کہ بھئی جو شنگلی بانڈی یو سی میں جو بندے رکھیں ہوئے حالات روڈ بندے اس وقت آرمی بیٹھی ہوئے پولیس نہیں چھوڑی لیکن ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے اسلام آباد تک جائیں گے عمران حان تک وزیر ہاؤس تک جائیں گے اتجاج کریں گے اس وقت آپ لوگوں کا ہم شکر گزاریں یہاں ہسپتال کی ضرورت ہے پہڑی علاقہ ہے یہاں روٹ پختہ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس علاقے پر کسی کی نظر نہیں جیوئرز یہ تھا ہمارا ایک سپیشل پروگرام یو سی شنگلی بانڈی کے گاؤں لونڈی کڑم کے مقام ان کا جو یہ مطالبہ ہے میں اس پر بات کروں گا ان کا کہنا ہے کہ ہم ہماری جو مطالبات ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے مختلف ٹائم میں پیکجز کا ایلائن کیا گیا ہے ان کا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور باقی جو جو کل عمران خان نے جس پیکجز کا ایلائن اس کا نئے سیرے سے سروے کیا جائے جو حقدار ہے ان کو اس کا حق دیا جائے اور اگر اس میں کوئی زیادتی کر رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اگر ہمارا ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حق ہمیں نہ ملا تو ہم میلاچوگی بھی بلاک کریں گے ناوہبزادہ فرید سے بھی ملیں گے اور جہاں تک ہم جا سکے ہم جائیں انہوں نے مزید بات کی کہ ہمارا روڈ کا بھی مسئلہ ہے اسپیٹل کا بھی مسئلہ ہے روڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایم پی ایف صاحب نے جو فرید ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی فنڈ دستیاب ہوگا ہم اس پہ آپ کو جو روڈ کا مسئلہ ہے انہوں نے اپنے جو انٹریوز میں ہم سے بات کی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرامین کاری عبدالرقاب کی طرف سے میں جمال خان اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گا